پریگننسی میں سیکس کرنا صحیح ہے غلط جرور جان لے خاص بات ہے پریگننسی کے دوران سریر میں کئی طرح کے بدلہ ہوتے ہیں ہارمون بدلتے ہیں اور ساریک پریورتن محسوس ہوتے ہیں اور ساتھ میں پیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے سیکس جیون کا ایک اہم عصہ ہے لیکن اس کے لئے سودانی بھی اتنی جروری ہے سیکس کے بارے میں ایک سوال جو کئی لوگوں کے منہ میں اٹھتا ہے کہ پارٹنر کے پریگننٹ ہونے کے دوران ساریک سمدھ بنائے جانے چاہیے یا نہیں پریگننسی کے دوران سریر میں کئی طرح کے بدلہ ہوتے ہیں ہارمون بدلتے ہیں اور ساریک پریورتن بھی محسوس ہوتے ہیں اور ساتھ میں پیار کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے ویسے بھی سیکس مہج ایک ساریک سکھ نہیں ہے اس کا بھاؤنا اسے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے خاص بات یہ ہے کہ گرہ بھاؤستہ کے دوران مہج لاؤ کو سیکس میں ادھک آنت کی پرابتی ہوتی ہے اس کا کارن ہے کہ جنہ ناغوں میں بڑھا ہوا رکت پروا انہیں اتھک سوالدنسیل بنا سکتا ہے ساتھی گرہ بھاؤستہ کے دوران اس تن ادھک سوالدنسیل ہو جاتے کھل ملا کر گرہ بھاؤستہ کے دوران سیکس کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ سوالدانی برطنی ہوگی جانیت سے جوڑی کچھ بات ہیں ریگننسیل کے کسی بھی اس طرح پر سیکس سرکسیت ہوتا ہے اور اس سے کوک میں پل رہے سیسو کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مہی لاؤ کو گرہ پات یا درد کا ڈر ہوتا ہے لیکن جب تک دوسری جٹلتا ہے نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر مند میں ایسے ڈر ہوتے تو ڈاکٹر سے بجرور بات کرنی چاہیے کہیں ایسا جوکی میں تو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد آپ کو جروری صلاح دے گی ریگننسیل کے دوران سیکس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماسپیسیا پرساؤ کے لئے مجبوط ہو جاتی ہے اور ایمنیوٹی سسٹم مجبوط ہو جاتا ہے سیکس کے دوران بھن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ سیکس میں اپیو کیا جانے والے انگز الگ ہوتے ہیں اس پرکیڑیا میں بھن کا کوئی سمدھ نہیں ہوتا سیسو کے آس پاس ایمنیوٹک درکہ گیرہ ہوتا ہے جو کیسو سرکسہ دیتا ہے وہے گرباسے میں ایمنیوٹک تھیلی سے لپٹاؤں ہوتا ہے سیکس کے دوران پینٹریسن یونیمہ ہوتا ہے اور اس سے گرباسے پر بلکل اثر نہیں ہوتا پریگننسی کے دوران سرکتی سمبندوں کا وسیج خیال رکھے کیونکہ یدی اس سمیں ایش ٹیڈی یعنی سیکسول ٹرانس میٹری ڈیسیج ہوتی ہے تو مشکل پیدا کر سکتی ہے کونٹوم کا استعمال کرے اور انگوں کی ساب سپائی کا وسیج دیان رکھے سیکس کے دوران اپنا خیال رکھے ایسی پوزیسن چنے جہاں آرام ملے اور کوک پر زیادہ دباؤں نہ پڑے مہلاو کو اس دوران پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے اگر یونی سے خون بیر آئے تو سیکس بلکل نہ کرے اس سے جٹلتائے بڑھ سکتی ہے اسی طرح اگر بھوند میں سیسو کا عورن دینے والا ترل پدات لیگ ہو رہا ہے تو بہتر ہوگا سیکس سے بچے اگر گرباس سے گیوہ کمجور ہے تو سیکس کا بورا اثر سیسو پر پڑ سکتا ہے اس میں ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے اگر اس سے پہلے گربپات ہو آئے تو اس میں ڈاکٹر کی صلاح کے بینہ سیکس نہیں کرنا چاہیے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو